ہم ذکرنا چاہتے ہیں کہ جہنم کی گردن بھی ہے اور جہنم کی دو آنکھیں ہوں گی اور جہنم کے دو کان ہوں گے اور جہنم بولنے والی زبان بھی رکھے گی یعنی جہنم بولے گی بھی اور جہنم سنے گی بھی اور جہنم کی گردن بھی ہوگی یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث میں اشارت ممایا ہے ابو حضی اللہ نے روایت فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن جہنم کی گردن نکلے گی اس گردن میں دو آنکھیں ہوں گی جس سے دیکھے گی وزنان تسمعان اور دو کان ہوں گے جس سے سنیں گی اور ایسی زبان ہوگی جس زبان سے بولے گی یہ قول جہنم بولے گی یہ دوزخ بولے گا یہ جو ہے نار بولے گی جہنم بولے گی کہ میں تین لوگوں کے لئے فکس کر دی گئی ہوں تین لوگوں پر مجھے متعین کر دیا گیا ہے شرکش اور تاغی اور جہے کرام متکبر شخص پر جو متکبر شخص ہے حق کو نہیں مانتا حق پر نہیں عمل کرتا ہے بتایا جاتا ہے توحید کو بتایا جاتا ہے سنت کو بتایا جاتا ہے نماز کو مگر نہیں مانتا ہے نہیں قبول کرتا ہے ایسے متکبر شرکش لوگ کے لئے جہنم متعین کر دی گئی ہے وَبِكُلِّ مَنْدَعَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخر اور ہر اُس شخص کے لئے جو اللہ کے ساتھ کسی اور محبود کو بلائے کسی اور سے دعا کرے کسی اور کو اللہ کے عبادت میں شریک کرے شرک کرنے والے توحید یہ لازم ہے انسان کے اندر شرک ہے تو ایسے شخص کو اللہ تعالی جہنم میں جھوگ دے گا وَبِالْمُصَوِّرِينَ اور ان لوگوں کو جاندار چیزوں کی تصویریں بناتے رہتے ہیں شیخ خلبانی رحمہ اللہ نے صحیحہ میں پانس سو بارہ نمبر پر ذکی آئے اسی طرح سے اللہ نے فرمایا اِذَا رَعَتْهُم مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُ لَهَا تَغَيِّزًا وَزَفِيرًا سورہ فرقان آیت 12 میں اللہ نے فرمایا کہ جب یہ جہنم ان کو دور سے ہی دیکھ لے گی تو چیخ نہ چلانا شروع کر دے گی جہنم جب کافروں کو دیکھے گی تو چیخ نہ چلانا شروع کر دے گی اور اس کے چیخ کو اس کے چلانے کو جہنمی سنیں گے اور آپ نے اس سے پہلے جو ہے کہنا میں حدیث میں سنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جیسے لگتا ہے گستے سے پھٹ جائے گی جیسے وہ گستے سے جہنمیوں کو جلانے کے لیے بلکل بے قرار چیخ رہے ہوگی کیسے شیر کسی پر حملہ کرتا ہے جانور کسی پر حملہ کرتا ہے دہار کر کے حملہ کرتا ہے ایسے جہنم دہار رہے ہوگی چیخ رہے ہوگی چلا رہے ہوگی اور اس طرح ہم لہا کرے گی اور گستے سے پھٹ جائے گی اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ قعف آیت نمبر تیس میں جس دن ہم جہنم سے کہیں گے کہ کیا تو بھر گئی تو جہنم کہے گی کیا اور ہے یعنی یہ ساری آیتوں میں ناظرین اکرام آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہنم بول رہی ہے اللہ تعالیٰ نے خیرے میں سمائے کہ گردن نکالے گی زبان نکالے گی بولے گی اس دن آیتوں میں تو جہنم بولتی ہے تو ناظرین اکرام یہ ہماری تیسی نیشت